صحیح بات تو یہ ہے نا یہ دنیا میں سب چیز مکسٹ اپ ہے اچھی چیزیں بھی ہیں پریشانی بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو اچھے کرم کرتے ہیں جنہیں اچھی چیزیں ملتی ہیں ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہے کروڑ پتی ہے لیکن بورے کام کر رہے ہیں سویس بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں کتنے سارے چیٹ اور فراڈ اور ڈان قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ہستے ہوئے جیتے ہستے ہوئے مرتے بھی ہیں اب ذرا سوچو کہ جب سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو نائنصافی ہو رہی ہے نا کتنے سارے اچھے لوگ ہیں ان پر لوگ ہسنے لگتے ہیں کتنے سارے اچھے لوگوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے کتنے سارے بورے لوگ ہیں بہت سارے تھاٹ کی زندگی جی رہے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے می بھائی و می بہنیں یہاں سوال میں ہی جواب ہے یہ پورا جیون ایک پرکشہ ہے پرکشہ ہے تو پرکشہ کا پرنام بھی آئے گا اگزیم ہے اگزیم کا ریزلٹ بھی آئے گا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جس نے ہمیں بنایا وہ ہمیں فر سے بنائے گا اور بنا کر کے ہمیں اپنے کرموں کا ہمارے کاموں کا ریزلٹ ملے گا یہ دنیا کی جیون میں بہت بار جینے ملتا ہے یہ دنیا کی جیون میں بہت سارے موقعیں ملتے ہیں لیکن ایک بار ہم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پھر سے موقع نہیں ملنے والا پھر سے جینے نہیں ملنے والا تب ہی ریزلٹ ہوگا اور وہ ریزلٹ کے اندر اور وہ ریزلٹ کے اندر ایک انسان جو کام کرے گا اس کو اس کے مطابق ریزلٹ ملے گا جس نے تھوڑا بھی اچھا کیا دیکھے گا جس نے تھوڑا بھی برا کیا وہ بھی دیکھے گا چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرنام ملے گا چھوٹی سے اچھے کام کا بھی ریزلٹ ملے گا اور جو غلط چیز انسان نے کیا ہے اس کا ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے کیا وہ انصاف نہیں کرے گا کیا اچھوں کو اچھا ہی کا بدلانی ملے گا کیا برووں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی کیا انسانوں کے بیچ میں انصاف نہیں کیا ہے گا ذرا آپ سوچئے کہ جب اوپر والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا وہ ایسے ہی رہنے دے گا معاملہ جیسے دنیا میں ہے نا مکسٹ اپ پریشانی سب قسم کے لوگوں پہ آتی ہے اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے برے لوگوں پہ بھی آتی ہے اور نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے بری لوگوں پہ بھی آتی ہے تو ہم سب کوئی اس بارے میں سوچنا چاہیے زندگی کا کیا مقصد ہے ہم سب دنیا میں کیوں آئے ہیں